السلام علیکم میں ہوں شفہ بزل آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دوستو آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا محبتوں کے شربت کی ریسپی اور یقین کریں یہ جو شربت ہے واقعے میں محبتوں والے شربت ہے اور انشاءاللہ جب بھی آپ اس کو افطار کے ٹائم بنائیں گے تو اس شربت کی وجہ سے ہی بہت ساری محبتیں ہم نے بانٹ لینی ہے تو بہت ہی زبردست شربت ہے اور بنانے کا جو طریقہ ہے دوستو وہ بھی بہت ہی آسان ہے تو پھر جلدی سے اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے دوستو جو اس کے لیے ہمیں چاہیے وہ ہے تربوز وارٹر میلن تو میں نے ایک ڈیڑھ کیجی کا تقریبا تربوز لیا تھا اور اس کی کٹنگ جو آپ نے کرنی ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیسز کرنے ہیں تو بیسکلی تربوز کے ساتھ یہ بنایا جاتا ہے اور تربوز کا آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے اندر تربوز ہماری صحت کے لیے کتنا فائدہ مند ہے تو اس طریقے سے تربوز کی سب سے پہلے کر لینی ہے کٹنگ جس برتن میں آپ کو یہ شربت بن اور ایک مرتبہ دوستو آپ یہ شربت بنائیں گے تو مجھے یقین ہے آپ نے یہ روزانہ افطار کے مینیوں میں آپ کی روزانہ بنا کرے گا اتنا زبردست اور اتنا یہ ٹیسٹی بنتا ہے تو تربوز کی دوستہ میں نے کٹنگ کر لی ہے اب اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں ویپنگ کریم یہ وہی ویپنگ کریم ہے تو یہ میٹھی ہوتی ہے اور دوسرا جس سے ہم کیک وغیرہ بناتے ہیں یہ وہی والی کریم ہے تو اس سے شربت کا جو ٹیسٹ ہے وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا اور دوسرا کوئی سی بھی کمپنی کا ڈبے والا دودھ آپ اس کے اندر شامل کر لیں کیونکہ ڈبے والے دودھ کے اندر دوستو فیڈ نہیں ہوتا چکناہٹ اتنی نہیں ہوتی تو اس وجہ سے اس کا شربت زیادہ مزے کا بنتا ہے اور دوسرا اس کے اندر میں نے تھوڑا سا لال شربت بھی شامل کیا ہے جس کو روح افضاء جامع شیری کسی بھی برینڈ کا کمپنی کا آپ اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے اندر یہ جو تربوز ہے یہ بھی آپ اپنی پسند کے حساب سے بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دوسری بات آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے یہ بنانا ہے تھوڑا سا کم میٹھے کا اس لئے اس کے اندر میں نے چینی کا استعمال نہیں کیا ہے صرف جو لال شربت کی چینی تھی وہی اور ویپنگ کریم بھی میٹھی تھی تو تھوڑا سا ہلکا میٹھا رکھا ہے اگر آپ کے یہاں پہ میٹھا تھوڑا سا زیادہ پسند کرتے ہوں تو پھر آپ دودھ کے اندر ہی تھوڑا سی چینی شامل کر لیجئے گا تو اتنا یہ آسان شربت بنانا نہ ہمیں اس کو پکانا پڑتا ہے اور کوئی میند نہیں کرنی پڑتی اور تھوڑا سی منصف برف بھی شامل کر دی ہے اس طرح سے آپ اس کو بنائیں سرونگ کریں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے جب بھی آپ یہ افطار میں بنائیں گے آپ کو بہت ہی مزا آئے گا یہ بنا کے تو پیارے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا کیل رکھیے گا اپنے والدین کا کیل رکھیے گا اللہ حافظ